دجال کا سن نے تھوڑا سا تذکرہ تو دجال آئے گا ستر ہزار یہودیوں کی فوج اس کے ساتھ ہوگی بے شکیمت لبیت کے کپڑے کا لباس ہوگا اور وہ دجال شام اور ایراد کے درمیان اسفہان کے قریب ایک مقام ہے وہاں سے نکلے گا اسفہان کے قریب ایک مقام وہاں سے نکلے گا وہ دجال اور وہاں ایک بستی ہوگی اس بستی کا نام یہودیہ ہے اس بستی میں سے درجال نکلے گا اسفہان کے قریب یہودیہ بستی سے نکلے گا یہ بھی جوان ہوگا سیدنا امام مادی علیہ السلام بھی جوان ہوگی ان کی عمر تیس سے چالیس برس ہوگی اور بیعت کے وقت اور ظہور کے وقت چالیس برس عمر مبارک ہوگی یہ بھی جوان ہوگا عبدالعزہ نامی ایک شخص تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں فرمایا اس کی ہمشکل ہوگا اس کا رمز گندمی ہوگا دجال کا بال اس کے پیچدار ہوں گے آنکھیں عیبدار ہوں گی ایک آنکھ سے بائیں آنکھ سے کانا ہوگا دائیں آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی انگور کی طرح وہ باہر نکنی ہوگی اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ نظر آ جائے تو پہچان سکے اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا کافرے تینوں حرف الگ لگ ہوں گے ماتھے پر پڑا لکھا ان پڑا ہر کوئی پڑھ لے گا کافر اور جس سواری پر سوار ہوگا اس کے لیے لفظ تو ہیمار استعمال کیا اب ترجمہ کرنے والوں نے ہیمار کا روٹین کا ترجمہ گتا لکھ دیا گتے پر سوار ہوگا لیکن میرے نزدیک وہ لفظ ہیمار سیمبولک ورڈ ہے وہ دور گتوں کا نہیں ہوگا اور گتے پر سوار ہو کر وہ پوری دنیا کا راؤن دفعہ تن نہیں کر سکے گا اتنے تیز رفتار گتے ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے اور گتوں کا عروج تو آج کے دور میں ہے پتہ نہیں آگے گدے بھی اتنے رہیں یا نہ رہیں جو گدے آج ہیں یہ پہلے کبھی نہ پھے فرمایا کہ وہ جو سواری ہے اس کے دونوں کان ان کے دنیان چالیس ہاتھ بالشت کا فاصلہ ہوگا یہ ایک بالشت نو انچ کی بنتی ہے تقریبا چالیس ہاتھ کا مطلب آپ سمجھ لیں اپروکسیمیٹلی تیس فس کان سے مراد مجھے پر لگتے ہیں اور اشارہ جہاز کی طرف ہے گدہ اس لیے کہا سمبولک ورلڈ کہ گدے کے کان کھڑے ہوتے ہیں ہاتھی یا کئی جانوروں کے کان نیچے گھرے ہوئے ہوتے ہیں گدے کے کان ایسے کھڑے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ سمبولکلی اشارہ دیا کہ اس کے کان یعنی بازو گدے کے کانوں کی طرح کھڑے ہوں گے اور دونوں بازووں کے درمیان تیس فت کا فاصلہ ہوگا پروبیبلی اشارہ اس وقت کے کسی قوم کارڈ بہت بڑے جہاز کی طرف تیز رفتار جہاز کی طرف دیا جا رہا ہے کہ تیز رفتار جہاز اس کے پاس ہوگا اور اس وقت آج کل تو بڑی ترقی ہو رہی ہے اور رفتاریں بڑھ رہی ہیں سیارہ نمہ جہاز ہوگا جو تھوڑے وقت میں پوری دنیا کا راؤن کروا دے گا کہ تیزی سے پوری دنیا میں جائے گا اس کی لپیٹ میں ہوگی ہر طرف فساد پھیلائے گا سوائے مکہ موظمہ اور مدینہ طیبہ اور بیعت المقدس کی حد کے باہر رہے گا اس وقت مدینہ طیبہ کے اور مکہ موظمہ کے باہر سات دروازے ہوں گے فصیل ہوگی ابھی تو فصیلوں کا دور نہیں آیا اب بڑا وقت پڑا ہے سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور دجال کا داخلہ مکہ اور مدینہ میں بطور خاص بین ہوگا اور جو منافق بس رہے ہوں گے مدینہ میں وہ سارے اُس زمانے میں مدینہ سے نکال دیے جائیں گے کل منافق جو مدینہ اور مکہ میں رہ رہے ہوں گے مکینانِ حجاز کے اور مدینہ کے وہ سارے دجال کی دعوت پر لبیت کہتے اُس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے منافق نکل جائیں گے اور اہلِ ایمان بچ جائیں گے وہ ایمان محضی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے کسرت کے ساتھ ستر ہزار یہودی اُس کے ساتھ ہوں گے عورتیں بہت زیادہ اُس کی پیروکار بن جائیں گے اس لیے بہتر ہے اگر دجال کی صوبت سے بچنا ہے تو فیشن ترک کر دیں دجالی فیشن ترک کر دیں میں اپنی بینوں اور بیٹنیوں سے کہہ رہا ہوں شاید اس جرت سے آپ کے شہروں کے پاس طاقت نہیں کہ وہ یہ جملے آپ سے بول سکیں وہ ایک لفظ دجالی بول دیں تو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا مگر میرا حق ہے میرا منصب ہے آپ کی مجھ سے ایک نسبت ہے روحانی اور میں اپنا فریضہ روحانی ادا کرنے کا پابند ہوں وہ تمام راستے جو دجالی فتنوں کا حصہ ہیں ان کو ٹھوکر مار دیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ اور آپ کی نسلوں کا شمار حضور علیہ السلام سے لے کر امام محضی علیہ السلام تک کے راستے میں ہو وہ پہلے نمیمت کا دعویٰ کرے گا پھر خدای کا دعویٰ کرے گا تیسری ہستی عیسی علیہ السلام ہے